آج کی یہ محفل امام العیمان امام العابدین مظلوم کربلا اہلِ بیت تیتہار کے چوتھے امام سیدنا امام علی ابن حسین امام زین العابدین زین العبا علاجدی و علیہ السلام کی یاد میں نقاد بزیر ہیں اٹھارہ محرم الحرام کو مدینہ منورہ میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا آپ کی عمر بہت طویل اور لمبی نہیں ہوئی بلکہ عین جوانی اور شباب کے عالم میں آپ نے اس دنیا سے اوچھ فرمایا کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں تہزیب الاسمہ کے صاحب تہزیب الاسمہ کے قول کے مطابق آپ کی عمر شریف تیرہ یا چودہ سال کی تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سن پچاس ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی بارہ لیسن یعنی کہ آپ کی عمر چھوٹی ہی تھی امام زین العابدین نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ گھرانہ کتنا خوبصورت گھرانہ اور کیسا شان والا گھرانہ تھا تربیت جو ہوئی تھی وہ قرآن و سنت کے سائے میں اس لئے کہ تربیت کرنے والا وہ تھا جس کی تربیت رسول اللہ نے کی تھی یعنی کہ آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے منجلے سابزاد اسی لئے آپ کو علی اوسط بھی کہتے ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ولادت کی بشارت دی تھی امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی آمد کی آپ کی ولادت کی بشارت دی تھی اور وہ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ جس وقت ایران فتح ہوا تو فتح ایران کے بعد چونکہ ایرانی ایرانیوں کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگے تو ایرانیوں کی جو شہزادیاں تھی کنیزیں تھی عورتیں تھی وہ مسلم فوج کے ہاتھوں قیدی بنائی اور جب وہ قیدی بنی تو انہی میں حضرت شہربانوں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وہ بھی ان قیدیوں میں ساتھ ساتھ آئے اور ان کی بہن بھی تھی اور ان کی دوسری کنیزیں بھی تھی اس وقت تو اس کی تفصیل شیرین وغیرہ کی بیان کرنے کا یہاں ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ کسی موقع پر شہربانوں کی جو کنیز تھی حضرت شیرین ان کا تذکرہ بھی کبھی اللہ نے توفیق دیا تو ہوگا تو جناب شہربانوں جب ان کنیزوں کے ساتھ ان قیدی عورتوں کے ساتھ لاکر مسجد نبوی کے سہن میں بٹھائی گئی تو اس وقت تو مورخین کہتے ہیں کہ آپ زورات میں اتنی لدی ہوئی تھی کہ آپ کا لباس نظر نہیں آتا تھا اتنے زورات انہوں نے پہن رکھے تھے کیونکہ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی نا اور ایران کے بڑے بادشاہ کی پوتی تھی نا لیکن لوگوں کو حیرت اس بات پر تھی کہ حضرت شہربانوں کو جب مسجد نبوی کے سہن میں ان عورتوں کے ساتھ بٹھایا گیا تو ساری عورتیں سہمی سہمی تھی اور شہربانوں غصے میں کچھ کہہ رہی تھی امیر المومنین سیدنا فاروق عاظر رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ بچی کیا کہہ رہی ذرا غصے میں کچھ کہتے سنو یہ کیا کہہ رہی اور جو لوگ ایرانی زبان جانتے تھے انہوں نے بتایا امیر المومنین یہ اپنے باب داداؤں کو اور اپنی فوج کو برا کہتی ہے کہ ان نامردوں میں طاقت نہیں تھی تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کیوں کی چھوڑ کے بھاگ گئے ہم نے کبھی گھر چھوڑ کے آنگر نہیں دیکھا تھا اور انہوں نے ہمیں مسلمانوں کے سپر کر دیا کہ یہ لڑکی بہت دانشمند ہے بڑی بہادور اور باغیرت ہے اس لیے کہ بے غیرتوں کی زبان سے اسے جملے نہیں نکلتے باغیرت لوگوں کی زبان سے وہ بھی عالمِ اسیری میں قید کی حالت میں کوئی جرت مند ہی کلام کر سکتا ہے ورنہ جو بندہ قید ہو جائے قیدی بنا دیا جائے اس کے تو احسان خطا ہو جاتے ہیں تو کسی نے کہ امیر الممنین یہ لڑکی خوبصورت بھی ہے حسین بھی ہے بادور بھی ہے دانشمند بھی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اپنے نکاح میں رکھ لیں تو فاروق عاظم نے فرمایا چونکہ یہ بیٹی بادشاں کی ہے تو میری تمنہ یہ ہے کہ بادشاں کی بیٹی بزائر وہ دولت کے اعتبار سے اقتدار کے اعتبار سے آلہ گھرانے کی بیٹی ہے تو وہ بہو بھی آلہ گھرانے کی بننی چاہیے اور اس کے لئے میرا انتخاب اگر کوئی ہے تو وہ حسین ابن علی ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو طلب فرمایا اور کہا کہ یہ آپ کو سوپی جاتے سے آزاد کریں اور اس سے نکاح کریں اور پھر فرمایا اس لڑکی کی پیشانی میں میں ایسی ذات دیکھ رہا ہوں کہ جو صریف عابد نہیں ہوگا بلکہ عابدوں کی زینت ہوگا یعنی زین العابدین ہوگا حیرت کی بات یہ ہے کہ جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش گیا کہ فاروق عاظم نے حضرت شہربانوں کو حضرت امام حسین کو سوپا اور پھر یہ بشانت بھی دی کہ زین العابدین عابدوں کی زینت اس سے جلوگر ہوگا اس کی پیشانی میں میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں تو فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کا یہ کول روافظ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم کا اگر اہل بیت سے ماز اللہ کوئی عداوت ہوتی تو وہ ایسا کیوں کرتے بلکہ بشارت کیوں دیتے جس سے عداوت ہوتی ہے اس کی اولاد کی بشارتیں نہیں دی جاتی بلکہ اولاد ختم کی جاتی ہے اور پھر سیدنا امام زین العابدین کی ولادت ہوئی بچپنا گزرا امام حسین کی گود میں اور اس کے بعد پھر کربلا آپ اپنے والد کے ساتھ تشریف لے گئے آپ نے اکثر علوم اپنے والد حضرت امام حسین سے سیکھے اور امام حسین نے اکثر علوم اپنے والد حضرت مولا مشکل کشا علی مرتزا سے سیکھا باب مدینت العلم کے جو عام شاگرد تھے ان کے پاس اتنے علوم تھے تو امام حسین کے پاس کتنا علم رہا ہوگا اور انہوں نے امام زین العابدین پاک کو علم اتا فرمایا آپ کو علم سکھویا آپ کی تربیت فرمائی اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین نے زندگی دیکھا میدان کربلا میں جو دکھ سہیں ہیں جو تکلیف سہی ہیں آپ نے مشترکہ طور پر تو سمات کیا اکثر کربلا کا ذکر کرتے وقت کبھی حضرت مولا علی اکبر کا ذکر آجاتا ہے امام علی اسگر کا ذکر آجاتا ہے امام قاسم کا ذکر آجاتا ہے لیکن امام زین العابدین کا تذکرہ مختصر ہو پاتا ہے کیونکہ وہ بیمار تھے آپ کربلا کے میدان میں اس لئے شہید نہیں ہوئے کہ آپ بیمار تھے اور ویسے بھی جب آپ نے بہت زد کی میدان کربلا میں جانے کی تو امام علی مقام نے فرمایا بیٹا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میرے بعد بھی تم لڑو گے نہیں تم کو زندہ رہنا ہے اس لئے کہ حسینی نسل کا سلسلہ تمہارے ذریعے سے چلے گا اور سالار قافلہ اہل بیعت کے تم بنو گے اور پھر وہ ساری امانتیں جو سینہ بس سینہ سینہ مصطفیٰ سے مولا علی میں منتقل کیا گیا مولا علی نے امام حسین کو منتقل کے امام حسین نے امام زین العابدین کو منتقل فرمایا اور امام زین العابدین نے واقع کربلا کے اکثر معاملات اپنی نگاہوں سے دیکھا یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ تو بیمار تھے خیمے میں تھے لیکن خیمے میں تھے تو چونکہ باتیں تو آپ کے کانوں تک پہنچتی تھی آپ نے سنا تو تھا بہت سی چیزیں آنکھوں سے دیکھی بھی تھی اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین جب خیمے جل گئے تو امام زین العابدین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ جانتے ہیں حمید ابن مسلم کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیماری میں تپ رہے تھے آپ کو پتہ ہے اور سات تاریخ سے سات محرم سے پانی اور کھانا بند تھا سات کا پورا دن آٹ کا پورا دن نو کا پورا دن دس اور بیماری الگ تھی امام زین العابدین کی گردن میں یزیدیوں نے توک ڈالا کس سابیر کا نام زین العابدین ہے وہ سمجھیں گلے میں توک ڈالا اور سر یعنی گردن سے لے کر پیر تک آپ کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور زنجیروں میں جکڑ کر جن سواریوں پر بیویوں کو بٹھایا گیا تھا اس کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دے دی گئی امام زین العابدین چونکہ نکیل پکڑ کے کھڑے تو رہ نہیں سکتے تھے گر جاتے تھے جب زمین پہ گرتے تھے تو ظالم آپ پہ چابک برساتے تھے آپ کو مارتے تھے یہ جو آپ نے کلام سنا یہ کلام امام زین العابدین نے کربلا سے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پیش فرمایا جب امام زین العابدین کھڑے نہ رہ سکے اور نکیل پکڑ کر اور گر جاتے تھے اور آپ کو چابک مارے جاتے تھے پھر جب چل ہی نہیں سکتے تھے تو آپ کو بھی اوٹ کی ننگی پیٹ پہ بٹھا دیا گیا اور وہ قافلے کے ساتھ آپ روانہ ہوئے اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں چونکہ آج انوان امام زین العابدین ہے پھر امام زین العابدین جب کوفہ کے گورنر ہاؤس میں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی کھڑے تھے اور بیبیاں بھی کھڑی تھی جن کے لئے تعظیم کے لئے کھڑے ہونے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا جیسا کہ آپ نے مائے محرم کے بیانات میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی تفسیر بحر مواج کے حوالے سے وہ بات سمات کی تھی کہ حضور نے فرمایا حسن حسین اور ان کی اولاد کے لئے کھڑے ہو جائے کرو سرکار کی جو میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی بحر مواج سے جن کے لئے کھڑے ہونے کا حکمت تھا وہ کھڑے تھے اور وہ پلید زنا کی پیداوار ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد غرور اور تکبر سے جہے وہ بیٹھا ہوا تھا اور امام حسین کا سر جہے وہ ایک تشت میں رکھ کر کے لائے گیا اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ اس نے چھڑی ماری وغیرہ یہ سباب سنتے رہتے ہیں اور پھر اس نے کہا کہ یہ کون ہے امام کی طرف اشارہ کر کہ یہ کون ہے تو امام نے کوئی جواب نہیں دیا پھر کہ کون ہے یہ تو اس کے دربار سے کسی نے کہا کہ یہ حسین کا بیٹا ہے تو کہ اس کو کیوں قتل نہیں کیا اس کو بھی قتل کرو تو کہ ذرا اس کو دیکھو یہ بالگ ہے کہ نابالگ ہیں اکثر کتب میں یہ واقعہ درج ہے علامہ جلال الدین امجدی علی رحمہ نے بھی لکھا ہے اللہ مشتاق امد نظامی نے بھی لکھا ہے حضور سید العلماء مہر رحمت اللہ بھی اس کو بیان فرماتے تھے صدو الفاظ اللہ من عمد مراد آبادی نے بھی اس کو بیان فرمایا یہاں پہنچ کر ایک خاص بات ارس کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل غیر مقلدین کربلا کے واقعات کا مزاک اڑاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی اکثر روایتیں بیان کی ہے امام محمد باقیر نے اور وہ میدان کربلا میں صرف چار سال کی عمر کے تھے امام باقیر تو چار سال کی عمر کے لڑکے کی بیان کا اعتبار کیا ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ غیر مقلدین اسل میں لوگوں کو اہل بیعت سے خدا جانے کیا نفرت ہے کیا دشمنی ہے کہ وہ کربلا کے شہادت کو واقعات کربلا کو ہلکے سے ہلکا کرنا چاہتے اور وہ ایک تصور دینا چاہتے کہ یہ جو سب تم سنتے ہو اور اہل بیعت کی جو قربانیت میں سنائی جاتی ہے یہ سب من گڑک باتیں ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو انہوں نے امام محمد باقیر کو جو وہ کربلا میں ثابت کیا کہ چار سال کی عمر کے تھے اب میں آپ سے پوچھ نہ چاہتا ہوں کہ اگر امام محمد باقیر چار سال کی عمر کے تھے تو جو چار سال کے بچے کا باپ ہو اس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے نا کہ یہ مرد ہے اور بالگ ہے امام زین العبدین عمر کے اس حصے میں ہے میں وہ امام زین العبدین کے چہرے پہ تھے بھی نہیں تبی تو اس نے کہ اس کو چیک کرو جو محرخین لکھتے ہے نا تو اس کا مطلب اس وقت آپ کی شادی نہیں ہوئی تے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ناموں کو لے لیں تو امام زین العبدین کا نام جو ہے وہ علی 18 سال کے جوان تھے اور ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو جب علی اکبر کی شادی نہیں ہوئی تھی بڑے بھائی کی تو چھوٹا بھائی تھا جو 14 سال کا تھا ان کی شادی کیسے ہوگی اچھا ان کی شادی بھی ہوگی چار سال کا بیٹا بھی ہوگیا اب وہ چودہ سال کے تھے اگر چار سال کا بیٹا ہوئی دس سال دس سال کی بچے پیدا ہوتے یہ سب چیز ہیں یعنی بس شہادت حسین کو مشکوک کرو اور ایک بات یاد رکھنا شک پیدا کرنا بہت آسان ہے شک دور کرنا بہت مشکل ہے اور شہادت امام حسین کے بارے شک پیدا پہلے یہ کہتے تھے کہ وہ تو باغی تھے زدی تھے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا قوم نے ان کو جوتے کی نوک پر رکھا اور کسی نے ان کی نہیں سنی جب دیکھا کہ نہیں سنی تو پھر دوسرے انداز سے یعنی کہ اس کو کہتے ہیں پرانا شکاری نیا جال تو ان لوگوں نے اس طرح مشکوک کرنے کی کوشش کی شہادت امام علی مقام کو ساتھی ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ اس انداز سے شہادت وں امام کے نام کی محفلے سجتی ہے تو اس کے سینے پر ابھی بھی سامپ لوٹتے ہوں گے اور جانم میں بھی بے چین اور بے قرار ہوتا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گوز پاک کے لئے کہا تھا میرے امام نے کہ مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا جب بیٹے کی مار کا یہ حال ہے تو دادا کی مار کا حال کیا مر کے بھی چین مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا تو امام پاک امام زین العبدین کی مطالق ابن زیاد نے کہا دیکھو اس کو چیک کرو یہ بالگ ہے کہ نہ بالگ ہے تو چیک کر کے کہا کہ یعنی اس طرح سے اصل میں بالگ لڑکوں کی علامت دیکھ کر یہ ظاہر ہوتی ہے کہ چہرے پہ موچ آنا شروع ہو جاتی ہے یہ بالگ ہونے کی علامت ہے تو کہا کہ یہ بالگ ہو چکا ہے اس کو بھی قتل کرو بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بہت معمولی سے کپڑے اس دن آپ کے بدن پر تھے اور کئی دن سے کپڑے تبدیل بھی نہیں ہوئے تھے کپڑے کہا تبدیل ہوتے سب تو لوٹ ہی لیا گیا تھا چادر تک لوٹ لی گئی تھی دروش شریف رب صلیم دائما رب صلیم دائما اب دا على حبیبی کا خیر خیر کھل ایک دن میں نے جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا استاذ زمن مولانا حسن بن علیہ رحمہ کی کتاب سے میں سوچا کہ کیسا وقت تھا اگر آج مسلمان کے محلے میں کسی کافر لڑکی کو صرف کوئی سیٹی بجا کر اپنی طرف متوجہ کرتا یا اس کا ڈوپٹا سی کھینچ لیتا ہے تو مسلم لڑکے اس کے حمایت میں کھڑے ہو جاتے یا کسی کافر کے مولے میں مسلمان کی لڑکی کا کوئی ڈوپٹا کھینچ لیتا ہے تو کافر لوگ اس کی لڑکی مسلمان کی بیٹی کی حمایت کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے ان کے ڈوپٹے چھین لیے گئے تھے اور ان کو بے ڈوپٹا کر دیا گیا وہ ہاتھوں سے چیرہ چھپاتی کبھی خیمے کے جلیوی کناتے خیمے کا جو کبڑا ہوتا اس کو کنات کہتے ہیں تو ان جلیوی کناتوں کو سر پہ رکھ لیتی تھی اور اپنا سر چھپاتی تھی مورخین نے پتا نہیں کہا تک انصاف کیا ہے بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھائے کہ اپنے بالوں کو آگے کر کے اپنے چہرے چھپاتی تھی لیکن جب کوفہ کے گورنر ہاؤنس میں ابن زیاد نے کہ اس کو بھی قتل کرو تو اس وقت سیدہ زینب کا لباس گرد و گبار میں اٹھا ہوا تھا کیونکہ کئی دن سے لباس تبدیل نہیں ہوا تھا چہرہ چھپائیں بیٹھی ہوئی تھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی فرمایا کہ اگر اسے قتل کروگے تو اس سے پہلے مجھے قتل کروگے میرے بھائی نے مجھے وسیعت کیے دنیا سے جاتے ہوئے کہ میری امانت کو امام حسین نے امام زین العابدین کو اپنی امانت کا ہے کہ میرے بھائی نے کہا میری امانت کو مدینے سنبھال کر پہنچانا زینب اس نے مجھے ذمہ دیا ہے اور میں جب تک جیتی رہوں گی اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا لپٹ گئی کہ پہلے مجھے قتل کرو اس کے بعد اس کو قتل کرنا برحال ہسنے لگا ابن زیاد کے خون کے رشتے کیسے جوش مارتے ہیں اور اس کے بعد پھر کئی دن تک یہ لوگ اور ایک روایت کے مطابق دوسری دن ہے کہ کئی دن قید میں رکھے گئے اور پھر اس کے بعد یہ دمشق روانہ ہوئے جب دمشق روانہ ہوئے تو راستے میں بھی بڑے صدمے دیکھے ایک بدبخت نے امام زہر العابدین کو دیکھ کر کے کہا کہ اچھا ہوا ان کو اللہ نے زلیل کیا اور قتل کیا قیدی بنایا امام زین العابدین نے کیا حیلم تھا کیا صبر تھا فرمایا کہ کیا تُو نے حامیم کی صورت پڑی ہے اس نے کہاں پڑی ہے تو کہا کہ اس میں یہ پڑھائیں وہ آیہ کریمہ تم نے پڑی ہے اللہ تبارک و تعالی جس میں ارشاد فرماتا اللہ المودت فی القرب کہ میری میرے قرابتداروں سے حضور سے کہل میری قرابتداروں سے محبت کرو تو کہاں پڑی ہے تو کہاں وہ کون لوگ ہیں وہ تو ہم ہی لوگ ہیں ہم سے محبت کا حکمت دیا گیا اور تم اس طرح کے تانے کی بات کرتے ہو اے فکر تم وہ لوگ ہو کہاں ہم وہ لوگ ہیں پھر اس کے بعد یزید کے دربار میں پہنچے دربار کیا کہوں خبیص کے پلیت کے آپ سمجھ گئے کہ اس نے خود سختہ دربار سجا رکھا تھا اور اس کے محل کی طرف جب وہ نکلے تو وہاں اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد امام زین اللہ عبدین کو دیکھا کہا کون ہیں تو آپ نے فرمائے میرا نام علی ہے کہ میں نے تو سنا کہ وہ علی قتل ہو گیا کربلا میں وہ جو 18 سال کا تھا وہ بھی علی تھا تو کہا کہ وہ چھوٹا کون تک وہ بھی علی تھا جو 6 مہینے کا تھا وہ بھی علی تھا میں بھی علی ہوں تو اس نے غصے میں کہ کہ تیرے باپ کو کوئی اور نام نہیں ملے تھے تو کہ کہ میرے باپ کو نام علی سے اتنا پیار تھا اگر اللہ انہیں سو بیٹے دیتا تو وہ سو کے نام علی ہی رکھ یزید نے امام پاک سے کہا کیا تو میرے بیٹے سے کشتی کرے گا علامہ حسین وائز نے اس کو لکھا ہے کہ یزید نے کہا کہ کیا تو کشتی کرے گا میرے بیٹے کے ساتھ تو امام زیر عبد نے کہا تھا میرے ہاتھ میں بھی تلوار دے اور اس کے ہاتھ میں بھی تلوار دیں کشتی کی بات کیا کرتا ہم جنگ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بہادر کون ہے تو پھر اس کو یہ کہنا چاہیے تنب کہ شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے تو اس بدبخت نے یہ کہا کہ سامپ کا بچہ بھی سامپ ہوتا ہے جب یہ جورت دیکھی نا امام زین العابدین کی یہ جورت دیکھی تو کہا کہ سامپ کا بچہ بھی سامپ ہوتا ہے پھر اس کے بعد بہت سے واقعات ہوئے لیکن چونکہ تذکرہ امام زین العابدین کا ہو رہا ہے تو امام زین العابدین کو اس نے اپنے پاس بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ بتیجے کیا خیال ہے آپ کا امام نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میری تین شرطیں مدینہ منورہ جانے سے پہلے ایک کہ میرے ابا کے قاتل کو میرے حوالے کر دو اس نے نہیں مانا یہ نہیں ہوگا دوسری شرط یہ تھی کہ کل جمعہ کا خطبہ آپ کا آدمی نہیں دے گا بلکہ میں دوں خطبہ جمعہ کل میں نے دینا اور تیسری شرط یہ تھی کہ ہمارے والد کا سر ہمیں سوپ دیا جائے یا شہدہ کے سر ہمیں دے دی جائے ہم اس کو دفن کر دیں اس نے کہ یہ دو شرطیں تو مجھے منظور ہیں اور پہلی شرط مجھے منظور نہیں اس کے بعد اگلا دن جمعہ کا دن تھا تو یزید نے کیا کیا کہ ملک شام کا جو خطیب تھا وعدہ تو کر لیا تھا اور دیمشق کی جامعہ مسجد میں امام زین العابدین کا خطاب ہونے والا الحمدللہ میں نے اس مسجد کی زیارت کی اس ممبر کی بھی زیارت کی کہ امام زین العابدین کا خطاب ہونا تھا دمشق دیمشق کی اس کو دمشق بھی کہتے ہیں لیکن اصل وہ دیمشق ہے دیمشق کی جامعہ مسجد میں آپ کا خطبہ ہونا تھا تو جمعہ کا دن تھا تو جمعہ کے دن جو ہے اس نے کیا کیا یزید نے کہ اپنا خطیب جو شامی خطیب تھا اس کو بلا اور بلا کر اس کو پہلے سے ممبر پہ بٹھا دیا اس سے پہلے کہ امام زین العابدین تشریف لائیں یا آپ کو لائی جائے وہ پہلے سے خطیب بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد جو ہے جیسے آپ تشریف لائیں وہ کھڑا ہوا اور اس نے اپنی بگ بگ شروع کی اور بگ بگ کیا کہ اس بدبخت نے بنو مئیہ کی تعریف کرنا شروع کر دیکھئے ہم اہل سنت بنو مئیہ کے جو اچھے لوگ ہیں یا جو درجہ صحابیت پہ فائز ہیں ان سے کتنم بدزن نہیں ہم ان کا احترام کرتے تازیم کرتے لیکن حکم اکثریت پہ لگتا ہے بنو مئیہ میں جو حکمرہ گزرے نا ان لوگوں نے کعبے کی چھت پر شراب پینے کی بات کی ان لوگوں نے اللہ کے رسول علیہ سلام کے لئے کہا ہے کہ محمد عربی نے تو نبوت کا ڈھونگ رچا تھا ایسے کہنے والے بدبخت بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جو ہے وہ کہ رسول علیہ سلام نے نام لے لے خریم کا تذکرہ فرما تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے بنو مئیہ کی تعریف شروع کر دی اور جب بنو مئیہ کی تعریف شروع کی تو امام ذہن العبدین نے دیکھے جرت دیکھیں یہ خاص بات آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اہل بیت اتھار جو مظلوم تھے وہ آپ نے مظلومیت کی داستان سنتے رہتے ہیں لیکن ان کی جرت بھی تھی کہ کیسے جرت مند تھے وہ کیسے بادور تھے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گئے کہ یزید تُو نے جھوڑ بولا مجھ سے کل تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ نہیں یہ ممبر کس کا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ممبر ہوگا وہ ہوگا تو ہمارے نانا کا اور ہمیں حق نہیں ہے خطبہ دینے کا تو یزید نے کہا کہ اے لڑکے کہ تم جہاں کھڑے ہو وہی سے تم کو جو کہنا ہے کہلو تمہیں ممبر نہیں دیا جائے گا تو چونکہ پبلک میں سے کچھ جو وہاں کے شہر کے بڑے باثر لوگ تھے انہوں نے چلانا شروع کیا ہمیں ان سے خطبہ سننا ہے ہمیں ان سے خطبہ سننا ہے ان سے ہم ان کا خطبہ سنیں گے تو یزید نے کہا اس خوف سے کہ بنو ومیہ کے عیب بیان کرنے نہ لگ جائے اور معاملہ کدھر کے کدھر نہ ہو جائے تو اس نے کہا کہ ہم تو کہ رہے کہ جہاں یہ ہیں وہیں سے یہ خطبہ دیں لوگوں نے کہا نہیں ان کو ممبر پہ چڑھو اور اس کے بعد پھر آپ ممبر پہ تشریف لے گئے اور جب آپ ممبر پہ تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اب سنو جو آپ نے خطبہ دیا ہے پہلی بات تو یہ کہا کہ ہمیں خطبے کا شوق نہیں ہے ہمیں خطاب اور تقریروں کا شوق نہیں ہے فرماتے ہیں کہ خطابت تو ہمارے گھر کی کنیز ہے خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے ہمیں شوق نہیں وہ کنیز ہے لوگ خطابت چاہتے ہیں خطابت ہمیں چاہتی ہم کنیز ہماری کنیز ہے اس پہ فخر نہیں کرتے اور پھر اس کے بعد آپ نے بہت فصیحانہ صرف چودہ سال کی تیرہ یا چودہ سال کی بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو خطبہ دیا ہے اب اس کو سنیں عربی اور اردو کے جو اس کی ہم اہنگی کے ساتھ اس کی ملاوٹ کے ساتھ تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں امام نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی اور حمد بیان کرنے کے بعد فرمایا حضور پہ درود پڑا حضور کی بارگاہ میں سلام پڑا اور اس کے بعد فرمایا اے اہل شام اے اہل شام تم میں سے جو جانتا ہے کہ میں کون ہوں وہ جانتا ہے تم میں سے جو جانتا ہے کہ میں کون ہوں وہ جانتا ہے میں کون ہوں اور جو نہیں جانتا اب وہ پہلے میرا تعارف سنیں امام زیر اللہ عبد دن کہتے ہیں جو نہیں جانتا اب پہلے وہ میرا تعارف سنیں کہتے ہیں انا ابن رسول مختار و انا ابن مصطفی سید الاخیار کہتے ہیں کہ میں بیٹا ہوں رسول مختار کا جو صاحب اختیار رسول میں ان کا بیٹا ہوں اور جو سید اخیار ہیں وہ کریم میں ان کا بیٹا ہوں اور کہتے ہیں جو صاحب مراج اور صاحب تاج تھے اور صاحب براغ تھے اور جو سارے انبیاء میں اب زلطرین تھے میں ان کا بیٹا ہوں اور تم میں سے کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے جو مجھے کہنے کا حق ہے کہ میں سارے نبیوں کے سردار کا بیٹا ہوں یہ حق صرف مجھے کہتے ہیں مجھے کو حاصل ہے جب آپ نے یہ بات کہی نا تو اس لہجے میں کہی آپ نے کہ پوری مسجد کے اندر ایک چیک اور شور بپا ہو گیا رونے کا شور بپا ہو گیا ابھی خطبے کا آگاز تھا پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سبحان اللہ دی اسرا کے سفر کا مسافر اور حریم فقان قاب قوسین او ادنا کے سجادے کا میں بیٹا ہوں یعنی جو قاب قوسین کی منزل پر فائز ہے اس کا میں بیٹا ہوں پھر فرماتے ہیں خطیب فاؤہ خطیب فاؤہ الہ عبد ہی باؤہ کا میں بیٹا ہوں پھر کہتے ہیں اندلیب گلشن اللہ مہو شدید القوا کا میں بیٹا ہوں دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کی آیتیں کیسی موتیوں کی طرح سجائی جا رہی اور کس لہجے میں خطبہ دیا جا رہے کہتے ہیں میں اندلیب گلشن اللہ مہو شدید القوا کا بیٹا ہوں میں خاج تیبا و بطہ کا بیٹا ہوں میں مسند اجتبا و استفا کا بیٹا ہوں میں حبیب خدا محمد الرسول اللہ کا بیٹا ہوں پھر کہا میں شاہ سوار حل عطا علی مرتضی کا بیٹا ہوں پھر کہا میں شہر یار تخت گائے لا فتح کا بیٹا ہوں لوگوں میں مفتائے خزانہ انا مدینہ العلم و علی جن باب حا کا بیٹا ہوں پھر کہا اللہ اکبر امام زین اللہ عبد جب کہتے نا انا ابن انا ابن انا ابن کہ میں اس کا بیٹا ہوں تو لوگوں کے اندر چیخوں کا ایک شور بلند ہو جاتا اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ سنو لوگو میں سیجد المرسلین کی بیٹی سیدت نسائل آلمین کا بیٹا ہوں میں گوہر درج فاطمہ بدع تو منی کا بیٹا ازانی کا بیٹا ہوں یعنی جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں پھر فرمایا آپ نے کہ میں جان لو کہ سبت رسول جگر گوشہ بطول شہید مظلوم مسافر مغموم نور دیدہ مصطفیٰ سرور سینہ مرتضی شہ سوار میدان کربلا حسین ابن علی کا بیٹا ہوں جب آپ نے ان الفاظ میں بات کی ابھی خطبہ شروع نہیں کیا ابھی اسی وہ اپنا تعارف کرایا صرف تعارف کرایا اپنا تو پوری مسجد رونے سے شور و گوگا سے بھر گئی یزید پریشان ہو گیا جب چیکنے چلانے کی آواز آئی تو وہ پریشان ہو گیا اس نے موزن کو کہا چل دی سے آزان شروع کر آزان شروع کر ان کو اہل بیعت کی بولی سے بڑی گھبرات ہے کہ جب یہ بولیں گے تو کیا ہوگا اس لیے بولنے نہیں دینا چاہتے آزان دلوا دی آزان پڑ جیسی موزن نے اٹھا اور اٹھنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر امام ازان اللہ ابدین چھپ ہو گئے اس نے کہا شدو اللہ الہ اللہ آپ خاموش رہے اس نے کہا شدو انہ محمد الرسول اللہ جیسے ہی کہنا تو آپ نے اپنا امامہ اتارا اور آپ کی ظلفیں تھی تو ظلفیں بکھیری اور کہا کہ تجھے اللہ کے حق کا واسطہ تھوڑی دیر کے لئے اب رک جا حق محمد کی قسم دیتا ہوں رک جا آخر موزن رک گیا اب امام زین العبد نے ممبر سے یزید کی طرف مخاطب کر کہا یزید بتا یہ جو محمد الرسول اللہ کا اعلان اس مسجد میں ہو رہا ہے وہ تیرا دادا ہے کی میرا دادا بتا حکومت کس کی ہے تیرے دادا کا ذکر ہو رہا ہے کہ میرے دادا کا ذکر ہو رہا ہے جب یہ کہا نا کہ وہ میرے جد کریم ہے پھر اس نے اس کے پاس کوئی جواب تھا نہیں تو پھر آپ نے فرمایا بتا یہ حسین ابن علی کے نانہ تھے حسین کو نانہ تھے کہ نہیں پھر کس چیز نے اب خطبہ وہ محمد الرسول اللہ پر آپ نے کہا کہ اب ٹھہر جا اور اب فرمایا کہ یہ تو میرے نانہ کا ذکر ہے ہمارے دادا کا ذکر ہے ان کا اعلان ہو رہا ہے اب بتا کہ حسین کے وہ نانہ تھے نہیں پھر فرمایا اب بتا کہ اتنی بہترین شخصیت کو کس چیز نے اکسایا کہ تو میرے بابا کو شہید کرا دے کس چیز نے آمادہ کیا کہ تو حسین ابن علی جو میرے نبی کے نواسے تھے حقیقی نواسے تھے کس کو شک ہے ساری دنیا اپنے بیگانے سب مانتے کہ وہ نبی کے نواسے تھے کس چیز نے اکسایا کہ تو ان کو شہید کر دے سب تُو نے شہید ہی نہیں کیا ان کی پردہ نشینوں کے پردہ اسمت کو چھین لیا ان کو قیدی بنایا تیرے گھر کی بیٹیاں اور تیری گھر کی عورتیں تو پردے میں رہیں اور جن کے لئے آئے تطہیر نازل ہوئی ہے تُو نے ان کو قیدی بنایا قیدی بنا کر ڈپٹے چھینے ڈپٹے چھین کر شہر شہر فرائے مجھے یتین کیا میرے جد امجد کے دین میں تُو نے رخنا ڈالا ان تمام چیز کے باوجود تُو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو للکارا اس کو چیلنج کیا یہ سب کر کے بھی تُو اپنے آپ کو مسلمان کہتا یزید جب آپ نے اس کو للکارا اور فرمایا تُو کبلے کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتا ہے تجھے شرم نہیں آتی جس کا کلمہ پڑھتا اس کی اولاد کے ساتھ رسول ہیں بتاؤ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے نانا اللہ کے رسول ہیں وہ ہم لوگ ہیں اور حسین ابن علی تھے جن کو تم نے بھوکا پیاسا شہید کر دیا جب یہ بات آپ نے کہی تو خوب چیخ پکار ہوئی اور لوگ رونے چلانے لگے بہت سارے لوگ بے ہوش ہوگئے بہت سارے لوگوں نے ہوش کھرو دیا قریب تھا کہ کئی تلوارے نہ نکل جائے اور معاملہ کدھر نہ ہو جائے یزید نے معاملے کو سمجھتے وے پھر وہاں خطوہ بن کرا دیا اور پھر ازان بلکہ ہمارے بعض علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ وہ ایک معزین کو اپنے قسم دے کے رکھ آیا تھا یزید نے کیا کیا چار پانچ لوگوں کو ایک ساتھ کھڑے ہو کے کہ سب مل کے ازان پڑھ دو ازان کوئی دلچسپی تھی نہیں لیکن وہ خطوہ زین العابدین برد تو چار پانچ لوگوں کو ایک ساتھ مل کر اتنا شور ہوگا ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین علی جدیو علی نے ازان سن کر اپنے خطبے کو موقوف کر دیا اسی طرح اس دربار میں سیدہ زین اللہ علیہ کا ایک خطبہ بھی ہے انشاءاللہ تعالی ان کے وسال کی موقع پر اللہ نے اگر توفیق دی تو اس کا تذکرہ ہوگا جو ہر سال رہ جاتا اس کا تذکرہ ہی ہوتا ہے پھر امام زین العابدین وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور مدینہ تیبہ جب آئے تو ایک روایت یہ ہے کہ جو سر فیل وہ یزید نے دے دیا تھا تو اس کو لے کر سیدہ زینب نے کہا ہم مدینہ منورہ کربلا ہو کر جائیں گے اور کربلا میں دفن کر دیا ایک تاریخی روایت یہ ہے کہ ملک شام ہی میں دفن کر ملک شام میں اب بھی ایک کبہ ہے اس میں سروں کے مزارات ہیں ایسے گول گول مزار ہیں سروں کے میں نے وہاں بھی آذری دی ہیں بہتر سر وہاں ہیں تو کہتے کہ وہیں دفن کر دیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا لے جائے گیا اور کچھ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ لے جائے گیا لیکن میرا دل جو زیادہ جمتا ہے ہر ایک آدمی کی اپنی دل کی بات ہے میں کوئی محقق نہیں ہوں آپ جانتے ہیں طالبین وہ لیکن میری جو طبیعت اور دل جمتا ہے وہ یہ ہے کہ سر کے مزارات جو ہیں وہ ملک شام ہی میں ہونا چاہئے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حساب سے اہل بیت شریعت کے پابند تھے کہ تدفین کے معاملے میں وہ لوگ جو جلدی کرتے تھے جیسے کہ ام المومنین اممہ جان حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی کا وسال مکہ شریف سے چار پانچ کلومیٹر پہلی ہوا تھا لیکن حضور علیہ السلام ان کو مکہ لے جانا حضور نے یا صحابہ نے ان کا وسال غالباً حضور کے وسال کے بعد ہوا تو صحابہ نے ان کو مکہ لے جانا گوارہ نہیں فرمایا اور وہیں دفن کر دیا اسی طرح ہنین کے شہدہ مقام جعرانہ میں شہید ہوئے جو زخمی تھے حضور نے ان کو وہیں دفن کر دیا مکہ شریف نے لایا تو یعنی جہاں جو انتقال کیا اس کو وہی دفن کیا تو مجھے ایسا گمان ہوتا ہے کہ پھر وہ سروں کو واپس کربلا لے جانا یا مدینہ تو فرج ہے اور چونکہ کربلا گھر پہنچے تھے تب تو مزارات بن چکے تھے شہیدوں کی کبریں بن چکی تھی کیونکہ اکثر لاشیں پہچان میں نہیں آتی تھی تو انہوں نے ساری لاشوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا اور تین لاشیں بلکہ چار لاشیں ایک لاش تو حضرت حبیب ابن مظاہر کی تھی وہ اس کو پامان نہیں کیا تھا پتہ نہیں کی سبب سے تو وہ الگ کبر بنائی گئی اور جو تین لاشیں تھی امام حسین کو جانتے تھے وہ علاقے والے اور امام علی اکبر کے حسن کی وجہ سے خوبصورتی کی وجہ سے ان کو بھی پہچانا اور علی اسگر چونکہ چھے مہینے کے تھے ان کو ہی پہچانا تو انہوں نے کیا کیا کہ امام کے ساتھ امام کے پہلو میں یعنی ان کے بازو میں حضرت علی اکبر کو دفن کیا اور امام کی گود میں امام علی اسگر کو رکھا اور تینوں کی قبر ایک ساتھ بنائی یا پھر ایسا ہوا کہ تینوں قبریں قریب قریب بنائی اور اب وہ تینوں قبریں ایک ساتھ ہو گئی ہے یعنی جو امام علی مقام کے ہم جاتے ہیں تو وہ تینوں قبر ایک ساتھ ہیں حضرت عباس کا مزار الگ ہے کہ آپ تقریر میں سن چکے ہیں کہ حضرت عباس نے وسیعت کی تھی کہ مجھے خیمے میں نہ لے جانا ہور کا مزار کربلا سے بہت دور ہے کیونکہ ان کے علاقے کے لوگ وہ وہاں پر ان کو پہلے ہی لے کر چلے گئے تھے اس طرح کی کچھ معلومات تاریخی ملتی ہیں واللہ عالم جو سچائی ہے وہ اللہ جانتا ہے ہم تک جو پہنچی و بیان کیا پھر امام زیر لابدین جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ جانے کے بعد آپ صرف روتے رہے اس کے بعد پوری زندگی آپ نے کبھی تھنڈا پانی نہیں پیا کبھی تھنڈا پانی نہیں پیا آسو نہیں تھمتے تھے روتے تھے ایک دن کسی نے پوچھا کہ آپ بہت روتے ہیں آپ کی آنکھوں حقوب علیہ السلام تھے انہوں نے تو ایک یوسف کھویا تھا ایک یوسف کھو کر کے وہ اتنا روئے تھے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی میں نے ایک نہیں میں نے تو انیس انیس اپنے خاندان کو اپنے خاندان کے انیس افراد کو اپنی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑتے دیکھیں میں کیوں نہ روں ایک بار امام زین العابدین کے چھوٹے بیٹے حضرت امام زید نے اپنے بڑے بھائی امام محمد باقر سے پوچھا کہ بھائیہ بابا کو جب دیکھو روتے رہتے ہیں کیوں اتنا روتے ہیں تو امام باقر نے کہا تھا زید جو صدمے تیرے باپ نے اٹھائے ہیں اگر وہ صدمے پہاڑ پہ پہ دیے جاتے تو پہاڑ بھی پگل جاتا اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ امام زین العابدین کا حال تھا آپ لوگوں سے بہت کم باتیں کرتے تھے بہت مختصر باتیں کرتے تھے اور آپ اپنی اکثر آمدنی کا حصہ مدینہ منورہ کے غریبوں میں خرش کرتے تھے حتی کہ رات میں جب مدینہ کے غریب سو جاتے تو آپ اپنے پیٹ پر اناج اور سامان لاد کر چکے سے ان غریبوں کے گھر پہ ڈال کر آتے اور اس پہ چٹھی لگا دیتے کہ یہ چوری کا یا لوٹ مار کا کوئی مان نہیں ہے تمہارا یہ حق ہے اور ایک اللہ کے بندے کی طرف یہ تمہیں دیا جاتا ہے چونکہ آپ کو خوف تھا کہ مدینہ والے اب بھی اتنے نیک ہیں کہ اپنے آنگن میں یہ پڑا ہوا پا کر سوچیں کہ مسافر چھوڑ تو نہیں گیا تو وہاں چٹھی ڈال دی جاتی کہ یہ تمہارا حق ہے تو لوگ ڈھونٹے کہ ایسا مدینہ کے غریبوں کا کون گم گسار ہے کہ جو ہمارے ساتھ اتنا بہترین سلوک کرتا ہے آخر کار امام زین العابدین کی زندگی لوگوں کو راست نہ آئی اور لوگوں نے پھر ایک دھوکہ کیا کہ امام زین العابدین کو بھی زہر دیا بدبختوں نے ان کو بھی زہر دیا خاندان نبوت کی داستان خون سے رنگین شہادت سے بھرپور ہیں آپ کو بھی زہر دیا اور زہر جب دیا گیا تو آپ اس کی تاب نہ لا کر اٹھارہ محرم کو اپنے جام شہادت نوش فرمایا اور جب آپ کو غسل دینے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا تو جب پیٹ پر پانی ڈالا جا رہا تھا تو اس پر بوریوں کے نشان تھے تو خاندان نبوت کے شہزادوں سے پوچھا گیا کہ امام زین العابدین تو کربلا کے بعد باہر نکلتے بہت کم دیکھے گئے تو یہ پیٹ کے نشانات پیٹ پہ نشانات تو بوریوں کے مزدوروں کی پیٹ پہ ہوتے ہیں یہ نشان کیسے ہیں تب مدینہ کے مسکینوں نے پکارا آج اس پر اسرار گم گسار کا پتہ چل گیا جو گریبوں کے گھروں میں بوریاں ڈال کر آناچ کی جاتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا وہ حسین کا بیٹا علی ابن حسین تھا یہ عزت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ ان کی مختصر سی داستان ہے اور بھی ان کی زندگی کے بڑے خوبصورت واقعات ہیں ان کی علمی زندگی ان کی سخاوت ان کی شائری اور ان کی خوبصورتی اس طرح سے ان کی جورت ان کی بے باقی سب بے مثال ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو ان آقاوں کی خیرات عطا فرمائیں ہم قادری خوش نصیب ہے کہ ہم قادریوں کا سلسلہ طریقت حضرت امام زین العابدین سے ہو کر امام حسین اور امام حسین سے ہو کر امام علی اور امام علی سیوکر سید الانبیاء تک جاتا ہے بلکہ ہم لوگ اتنے خوش نصیب قادری لوگ جو مہرہ شریف کے ذریعے سے سلسلے قادریہ سوا بستا ہیں کہ صرف امام زین العابدین نہیں بلکہ ہم لوگ شجرہ طریقت میں امام زین العابدین کے ساتھ امام باقیر بھی آتے ہیں ان کے ساتھ امام جعفر بھی آتے ہیں ان کے ساتھ امام موسیٰ قاظم بھی آتے ہیں ان کے ساتھ امام علی رضا بھی آتے ہیں یعنی اہل بیعت کے آٹھ امام اہل بیعت کے آٹھ امام سے ہوتا ہوا ہم لوگوں کا شجرہ طریقت قادری سلسلے کا رسول اللہ سے جا کر کے ملتا ہے یہ بہت خاص بات ہے کیونکہ امام علی رضا کے بعد حضرت سیدنا معروف کرکی رحمت اللہ کا نام آتا ہے اور پھر ان کے بعد سے معروف کرکی کے بعد حضرت سر سکتی ہے اور اس کے بعد پھر اس طرح سے گوز پاک تک سلسل آتا ہے تو گویا کے اٹھارہ محرم الحرام سلسل قادریہ سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کے شیخ طریقت پیروں کے پیر حضرت سیدنا امام زین العابدین کی شہادت کا دن بھی ہے تو ہم لوگ بہت سارے مشایق کے اپنے سلسلے کے مشایق کی فاتحہ کرتے ہیں تو یہ بھی تو ہمارے سلسلے کے مشایق میں ہم ان کو کیوں بھول جاتے ہیں بلکہ یہ تو مشایق کے مشایق ہیں تو ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور ان کو بھی ان کو بھی سال سواب کرنا چاہیے اور ان کی شہادت کا دن بھی سنیوں کو کچھ نہ کچھ پرگرام رکھ کر قرآن خانی کر ان کی بارگاہ میں سال سواب کرنا چاہیے اس سے ہماری آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف تھے ان کی یہ شان تھی ان کی شوکت تھی ان کی عظمت تھی اللہ اہل بیت اطہار کا سبتہ نصیب فرمائے دوران گفتو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے حضرت امام زین مزار مبارک ان کی دادی سیدہ فاطمہ زہرہ کے قدموں میں ہے بلکہ بی بی زہرہ کا جو مزار مقدس ہے ان کے قدموں میں چار مزار ایک امام حسن کا امام زین اللہ عبد دن کا امام باقر کا امام جعفر صادق یہ چار مزار ایک ساتھ ہے آپ جیسی جنت البقی میں کہ پہلے وہاں کبھی گمبت تھا یا امارت توڑ دیا گیا ہے اور بس وہی پر چھے مزارات ہوتے ہیں ایک مزار بتایا جاتا ہے جناب اباس ابن عبد المطلب کا ہے ایک مزار سیدہ فاطمہ کا ہے اور چار مزار یہ چار امام کے ہیں اللہ ان کی خیرات عطا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ